اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بط تو ہم نے کل توڑ لیے تھے تو اب ہم اپنے اصلی سوال پہ آتے ہیں کہ اگر صورتحال یہ کہ معلم کے بغیر قرآن کافی نہیں ہے اور معنی مراد کے علم کے بغیر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل ممکن نہیں ہے تو پھر جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے ویسے ہی حدیث کی حفاظت کا وعدہ بھی ہونا چاہیے تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ قرآن مجید کا جو وعدہ ہے اس میں حدیث کا وعدہ حد خوش شامل ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ جس طرح پورا کرایا انسانوں سے کیا حدیث کے لیے بھی اسی طرح کام ہوا یا نہیں تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرایا انسانوں سے چار ستون ہیں جن پر قرآن مجید کی حفاظت کی عمارت تعمیر ہوئی ہے پہلا ہے حفظ یاد کرنا دوسرا ہے اور یاد کرنا جو ہے حفظ جو ہے یہ الفاظ کی حفاظت کے لیے دوسرا ستون ہے درس و تدریس کا یہ معنی مراد کی حفاظت کے لیے یہ یوں کہلے کہ معنی مراد سمجھنے سمجھانے کے لیے پھر تیسرا ستون ہے اس پر عمل کرنا تاکہ پریکٹس سے وہ معنی مراد جو ہیں وہ پختہ ہو جائیں اور چوتھا ستون ہے کتابت یہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ کہ یہ حفظ کی سپورٹ کے لیے ہے تو یہ چار ستون ہیں جس پر قرآن مجید کی حفاظت کا کام ہوا ہے کس طرح ہوا ہے یہ ایک علیدہ موضوع ہے وہ ہمارے ٹاپک سے باہر ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حدیث کے حفاظت کا کام بھی اسی طرح ہوا یا نہیں ہوا اس انگل سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اقل احران رہی آتی ہے کہ بالکل ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے ایکزیکلی انہی چار ستونوں پر حدیث کے حفاظت کا کام بھی انسانوں سے لیا ہے اس کو ہم جرہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان چار ستونوں پر حدیث کی حفاظت کا کام کس طرح ہوا تو اس کے لیے ہم چونکہ تفصیل میں جائیں گے تو ہم ادوار کی تقسیم کر لیتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حیاتِ طیبہ کے دوران یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ان چار ستونوں پر کیا کام ہوا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دورِ صحابہ میں ان چار ستونوں پر حدیث کے لیے کیا کام ہوا پھر ہم دیکھیں گے تابعین اور تبع تابعین کا دور کہ اس دور میں بھی اس کا تسلسل برقرار رہا یا نہیں اور اگر ان چاروں ستونوں پر ان تمام ادوار میں کام ہوتا رہا ہے تسلسل برقرار رہا ہے تو پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہدیسین کرام کا کیا کرنا ہم ہے پھر ہم مہدیسین کے کام کی نویت کو سمجھیں گے اور اس ضرورت کو سمجھیں گے کہ اس کام کی ضرورت کیوں پڑی تو سب سے پہلے حیاتِ طیبہ میں حفظ کا کام لینے متعدد حدیثیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کیے حدیث کو یاد کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ایک حدیث نمونے کے طور پر کافی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبد و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا اور یہ حدیث جو ہے یہ سہہ ستہ میں ہے یعنی چھے آہ حدیث جو کتابیں جو بہت مستند مانی جاتی ہیں ان سب میں یہ حدیث موجود ہے ایک اور حدیث ہے یوں کہلنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے سن رہے ہو پھر تم لوگوں سے سنا جائے گا پھر ان لوگوں سے سنا جائے گا جو تم سے سنیں گے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ حدیث کی اہمیت واضح ہو اور اسی اہمیت کے پیش نظر پھر اس میں وہ تاقید بھی موجود ہیں کہ تم لوگ مجھ سے سن رہے ہو پھر تم سے سنا جائے گا تو مطلب یہ کہ جو مجھ سے سن رہے ہو وہ یاد رکھو تاکہ دوسروں کو سنا سکے اہمیت اور حفظ کی تاقید دونوں اس میں موجود ہیں اس تاقید پر عمل کس طرح ہوا سب سے زیادہ common جو طریقہ اس زمانے کا ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ صحابہ اکرام چار چار پانچ پانچ کی ٹولیوں میں ویڈی آتے تھے باقی آدمی اسے غور سے سنتے تھے پھر دوسرے صحابی اس کو دہراتے تھے اور باقی لوگ غور سے سنتے تھے پھر تیسرے دہراتے تھے چوتے دہراتے تھے پانچوں دہراتے تھے اس گروپ میں جتنے آدمی ہوتے تھے باری باری وہ دہراتے تھے اور باقی لوگ اس کو غور سے سنتے تھے اور دہرانے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کا correction on the spot کر دیتے تھے اس کے لئے technical term ہے اسطلاح یہ ہے اس کو تدارس کہتے ہیں ایک دوسرے کو درس دینا باب تفاول تو آپ لوگ پڑھ چکے نا اسی سے ہے یہ تدارس ایک دوسرے کو درس دینا اب اس حوالے سے ایک بطور توڑ لیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک تجربہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو ایک پیغام دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ فلاں کو پہنچا دو اور اس سے کہا گیا ہے فلاں کو پہنچا دو تو ساتھ میں آٹھ میں یا دس میں آدمی تک جو وہ پیغام پہنچا تو پیغام کا حلیہ بھی گھڑ چکا تھا پیغام کچھ تھا آخری آدمی تک جو بات پہنچی تھی وہ کچھ اور تھی متعدد ایکسپریمنٹس کا والے دی جاتے ہیں لیکن بیسیک تمام ایکسپریمنٹس میں یہی ہے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بھی بات ایک آدمی سے دوسرے آدمی سے تیسرے آدمی تک منتقل ہوتی ہے تو اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اگر زیادہ چین میں آدمی آ جائیں تو بات جو ہے وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے یہ تجربہ اب تو نئی صدی آگئی پچھلی صدی کی بات کیوں سمجھ لیں بیسویں صدی کی بات ہے اس میں کیے گئے ہیں تجربے لیکن چودہ سو سال پہلے صحابہ کرام نے اس کا تجربہ تو نہیں کیا تھا مگر ان کو اس کا اندازہ تھا اور یہ جو ان کا طریقہ تداروس ہے اس میں اسی کا صدباب کیا ہے اس لئے جو تجربہ لوگ کرتے ہیں اور اس سے جو بھی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت کریں حدیث پر اس کا اپلیکیشن نہیں ہوتا اس لئے کہ حدیث جو محفوظ کی گئی ہے وہ طریقہ تداروس سے کی گئی ہے جس میں اس ڈسٹورشن آف میسج کے ایلیمنٹ کو انہوں نے ایلیمنٹ کر دیا تھا اس لئے فوجیوں کے میسج پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے سائنسدانوں کے میسج پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے حدیث پر اس کا اطلاق نہیں ہوں گا اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ان کا صحابہ اکرام کا تدریق ہے تداروس سے تداروس کی ضرورت کیوں پڑی اس کو سمجھ رہے ہیں مثال سے بات سن میں آیا ہے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایلیمنٹ کو پڑی